اسلام علیکم دوستو کیا حال چلا ایک چھوٹی سی چنتہ والی خبر ہے جی اور ایکسپیکٹڈ ہے کہ اس کے پر سختی ہوگی وہ یہ ہے کہ کچھ بازاروں میں شاپس پر خواتین کا جو سیکشن ہوتا ہے شاپنگ کا زیادہ تر کلوڈز اور یہ فٹویر ہے تو وہاں پر کہہ کے مرد حضرات بھی گھسے ہوتے ہیں کچھ تو بس اور باقی جو ہے ایون کے فیملی میمبر جو ہیں وہ بھی اور ایون کے اب جو سوشل میڈیا کے پرومان میں ٹرین چلائے جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ اٹلیس جو انڈر گارمنٹس ہیں وہاں پر مردوں کا کیا کام ہے اور شاپس پر مالز کے اندر آٹلیٹس پر جو ہے مرد جو ہے وہ سارے سیکشن ڈیل کر رہے ہوتے ہیں جو کہ غلط ہے سو امان میں سوشل میڈیا کے اوپر بڑی سخت جو ہے وہ کمپین چلائے جا رہی ہے کہ بزاروں میں جہاں پر صرف خواتین کے لیے مخصوص امان جو ہے وہ بیچا جاتا ہے وہاں پر مردوں کو نہیں جانا چاہیے اخلاقی طور پر بھی نہیں جانا چاہیے اور اسپیشلی جہاں پر انڈر گارمنٹس یہ وہ ہے وہاں پر تو بالکل ہی نہیں بنتا اور کچھ سٹورز پر ہوتا ہے ہاں اگر آپ شاپنگ کر رہے ہیں کسی کے لیے تو لیکن یہ نہیں ہے کہ رشوش ہے یا آپ جو نہ اندہ دوندی ہر جگہ پہ تو اس کے اوپر جو ہے سختی ہونے کے امکانات ہیں اور جو شاپ کیپرز فی میل اٹینڈر نہیں رکھیں گے سیلزمین نہیں رکھیں گے ہو سکتا ہے ان کے اوپر بھی سکتی ہو یہ کہنا بہت سے جنگوں پر آپ کو پتہ ہی ہے کہ میل جو ہیں وہ سیلزمین ہوتے ہیں وہ ڈیل کرتے ہیں جو سب جو کہ اخلاقی طور پر وہ مناسب نہیں ہیں اور ہمارے ملکوں میں آپ سب کو پتہ ہی ہے یہ دور تو پھر بھی ایک کا دکہ آپ کو کہنے کہ بڑے مالز گئے رہے ہیں وہاں پر فی میل سیکشن میں زیادہ در فی میلز ملی جاتی ہیں لیکن ہمارے ملکوں میں تو بہت سارے پڑے لکھے جوان جو ہے وہ ٹارگیٹڈ یعنی بیسنس کرتے ہیں یہ والا برحال اللہ تعالیٰ ہدایت دے سب کو اور نکلیں باہر ہی سوچ سے ورنہ وہ ہے نا کہ گندی سوچ اور پاؤں کی موجہ انسان کو آگر نہیں بڑھنے دیتی یہ کسی پنجابی مویی کا ڈائل ہوگا ہے تو اپنا خیار رکھے گا دعاں میں یاد رکھے گا اور اخلاقیات جو ہے نا وہ آپ کی سب سے بڑی پہچان ہے جزاکاللہ اللہ حافظ موسیقی